بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتین اور دیکھ رہے آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین سیما کی سٹوری میں جیسے جیسے ڈیولپنٹس ہوتی ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں روز اس دیر نہیں کرتے کہ اور بھی بہت سی سٹوریز آ رہی ہوتی ہیں آپ لوگ بار بار سوال کر رہے تھے کہ سیما کے بارے میں آپ اپ ڈیٹ نہیں کر رہے لیکن اب اس سے کچھ ایکسکلوزیو انفرمیشن ہے میں آپ کے ساتھ سیما کی سٹوری کے بارے میں کچھ چیزیں شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کے علاوہ جو دیگر ہماری کیسز ہیں جن میں فاطمہ کیس ہے مریم کیس ہے اس بارے میں بھی جیسے ہی مزید ڈیولپنٹس آئیں گے میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی حدیقہ کیانی کیس میں میں آپ کو جاتے جاتے ایک چیز بتاتی چلوں ماظرین کے ساتھ موٹوے ریپ کیس کی جو وکٹم خاتون ہے ان کی شکایت پر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا فریعہ ادریز کو انہوں نے فون کیا تھا اور انہوں نے اپنا اظہار کیا تھا دکہ کہ کس طرح سے یہ جب ڈراما لگتا ہے تو ان کے ذکھوں پر نمک پاشی ہوتی ہے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ جی بہت سے لوگوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوئے تھے لیکن نہیں جب کوئی واقعہ ہائلائٹ ہوا ہوتا ہے اور ایک وکٹم جو ہے اس کو اتنا زیادہ ہائلائٹ کیا کہ اب اس کے بعد کوئی بھی ویڈیو کوئی بھی ڈراما بنتا ہے تو اس کے گھر والے جب دیکھتے ہیں تو وہ اس چیز کو دوبارہ سے ری لفٹ کرتے ہیں اور پھر دوبارہ سے وہی اس پین سے تکلیف سے گزرتے ہیں ایسے میں پیمرہ نے اب اس ڈرامے کے اوپر پابندی لگا دیا ہے میں نے کہا اس کی بھی آپ کو اپ ڈیٹ دے دی چلو یہی مختصصی اپ ڈیٹ ہے اس بارے میں آگے بڑھتے اور اب اس خبر کی طرف آتے ہیں جناب سیما سیما کے بارے میں نئی کہانیاں پاکستان سے سامنے آ رہی ہیں جہاں وہ بھارتی میڈیا کے اوپر اس وقت چھائی بھی ہے اور ہر جگہ سیما کے بارے میں کبھی کچھ بات ہوتی ہے کبھی کچھ خاص طور پر اس کا وکیل جو ہے سیما کو لے کر کبھی اسے جھنڈے لگوا رہا ہوتا ہے کبھی اسے روزے رکھوا رہا ہوتا ہے کبھی اسے کچھ اور کروا رہا ہوتا ہے تو یہ چیزیں جو ہے اس کو بہت ہائلائٹ میں رکھتی ہیں جہاں ایک طرف وہاں پر جو انڈین قوم ہے ان کے ذہن میں یہ ضرور ہے کہ سیما جو ہے وہ شاید پاکستانی سپائے ہے تو دوسری طرف وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ جی اس نے ان کا دھرم جو ہے وہ اپنایا ہے تو اب اس کو ہم نے دیکھنا ہے اس کا خیال رکھنا ہے تو ایک وہ والی بھی چیز ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مودی سرکار اپنی کتاہیوں سے کتاہیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے چاہتی ہے کہ یہ جو سیما کا معاملہ ہے یہ میڈیا کے اوپر اٹھا رہے اور جس کی وجہ سے انڈین میڈیا جو ہے وہ اس کو اٹھائے ہوئے تو چلے جو بھی معاملہ ہے اس وقت سیما کے بارے میں اس کے محلے سے بہت سی نئی خبریں کچھ آئیں اس سے پہلے بھی میں نے کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں سیما کی دوست سیما کے جان پہچان والے لوگ لیکن اس وقت پہلی بار سیما کے سگے بھائی کا دوست جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور اس نے میڈیا پر آخر کچھ باتیں بتائی ہیں پاکستانی ریپورٹرز کو کچھ باتیں بتائی ہیں کیا اس نے شیئر کیا اس کے علاوہ سیما کے مالک بکان اور جو سیما کا ایک درزی تھا اس کے کپڑے جو سیدھا تھا اس درزی کی بلکہ درزی کی تو بات بات میں کرتے ہیں سیما کے مالک بکان اور جس کو اس نے اپنا گھر بیچا ان کو کس طرح سے یاشی کرائی یہ بھی آپ کو بتانا ہے اور ایک درزی تھا درزی سے بڑی دوستی ہو گی تھی لیکن اب وہ درزی جو ہے وہ خون کے آنسو کیوں رو رہا ہے یہ بھی آج آپ کو اس ویڈیو میں سننے کو ملے گا تو اور آخر میں خاص طور پر شاہد غسین ہمارے بڑے اچھے ریپورٹر نے کراچی سے ان کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے اور وہ شاہد سکلین کے پروگرام میں آئے ان کا بھی اپنا یوٹیوب چینل ہے اور اس پر بیٹھ کر انہوں نے بڑی انکشافات کیے کیونکہ ایک بڑے اچھے ریپورٹر ہے اور ان کی ریپورٹنگ پر ہمیں اعتماد بھی ہے تو دیفنیٹلی انہوں نے جو باتیں دیکھی انہوں نے تو بلکہ اس کو ویڈیو میں کیپچر بھی کیا اور وہاں پر وہ لوگوں سے پرسلی ملے اس گلی میں محلے میں وہ گئے دو بار گئے اور وہاں پر انہوں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا اور اپنے کانوں سے کیا سنا یہ سب بھی تو یہ ویڈیو جو ہے آج آپ کے لئے بڑی انٹرسٹنگ ہونے جاری ہے اس کو ذرا آخر تک سنیے گا سب سے پہلے تو مازل سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں جی کہ سیما کے جو بھائی کا دوست ہے وہ پہلی بار سامنے آیا اور اس سے سامنے آنے کے بعد سیما کے بارے میں کچھ باتیں بتائی ہیں اس نے کہا کہ میں سیما کے بھائی کا دوست ہوں اور ظاہر سی بات ہے میرے بھائی کی میرے دوست کی بہن ہے تو میں کچھ اس کے بارے میں زیادہ نہیں بول سکتا لیکن اس نے کہا کہ میری آخری ملاقات جو ہے سیما سے تب ہوئی تھی جب سیما اپنے باپ کے مرنے پر اپنے والدین کے گھر میں گئی تھی اور وہاں تین ماہ پہلے کہی واقعہ ہے وہ کہتے ہیں وہی پر میری اپنے دوست سے بھی ملاقات ہوئی تھی وہ کہتے ہیں جس وقت میں نے سیما کی خبر سنی اور دیکھی تو میں نے اس کے بھائی کو فون کیا وہ کہتے ہیں کہ میں تب سے اس کو فون کر رہا ہوں لیکن اس کا فون جو ہے مسلسل بن جا رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ اس نے اپنی سم جو ہے وہ بدن لی ہے اچھا اس کے بعد اگلی بات جو ہے وہ اور بھی حیران گن ہے وہ کہتے ہیں کہ گو میرے دوست کی بہن ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہمیشہ سے ہی بہت تھی شوک اور چنچل تھی اور اس کو بہت شوک تھا کپڑے بہننے کا نئے نئے سٹائل مارنے کا ٹک ٹاک بنانے کا اور اس طرح کی چیزوں کا تو یہ چیزیں جو ہے اس کے اندر ہمیشہ سے تھی تو یہ بات جو ہے یہ اس کے اپنے بھائی کا دوست جو ہے جو اس کو کافی عرصے سے جانتا ہے اس نے اس کے بارے میں بتائیں اب یہ بات یہاں پر بس نہیں ہوتی بلکہ سیما کے محلے میں جانے والے ریپورٹرز کہتے ہیں کہ سیما کو محلے کا ایک بندہ جانتا تھا وہ اس لیے نہیں جانتا تھا کہ سیما میڈیا پر آئی بلکہ وہ لوگ اس کی حرکتوں کی ورائے سے جانتے تھے کبھی اب معذرت کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے لیکن بہت سے لوگوں سے اس کی دوستیاں یاریاں تھیں اور کئی لوگ تو اس طرح کی بھی تھے جو آپس میں دوست تھے اور اب ایک دوسرے سے نظریں جو ہے وہ ملا نہیں پاتے تھے جب ان کو پتہ رگتا تھا کہ وہ تو اس کی بھی دوست تھی اور وہ تو ہماری بھی دوست تھی کئی لوگ ایسے تھے جن سے یہ ادھار لیا کرتی تھی پیسے مانگا کرتی تھی اور ان کو یہ لارا دیا کرتی تھی کہ مجھے حیدہ نے بہت کچھ دیاوا ہے میرے پاس گھر بھی ہے پیسہ بھی ہے تو میں تم سے شادی کرلوں گی اور اسی آس میں ایک درزی جو ہے وہ بیچارہ لٹ گیا کیسے لٹ گیا جناب جب سیما جو ہے وہ اپنے سچن سے ملنے کے لیے جانے لگی تھی تو اس نے پہلے اپنا گھر بیچا جب اس نے اپنا گھر بیچا تو ساتھ میں اس کو پیسے ملے دس لاک پیسے ملنے تھے بارہ لاک پیسے کچھ کم پڑ رہے تھے اس سے جا کے درزی سے کہا کہ مجھے دھوئے سے پیسے دے دو دوسیاں یاریاں تھی وہاں پہ وہ کپڑے شپڑے سے لواتی تھی بڑھائے کہ ان کا اپنا کوئی شاہد جو میں نے سننے میں آیا لیکن اب درزی صاحب نے پیار محبت میں اور لانچ میں بھی کہ چرو یار مجھے کوئی ملی جائے گا پھر شادی ہو جائے گی میری حیدر کا گھر بکا ہے وہ پیسے بھی سب کچھ میرا ہی ہوگا اس کے بچے بھی میرے ہی ہوں گے تو جناب اس نے اس کو چالیس ہزار روپے دیا اب وہ بیچارہ ہاتھ ملتا ہے دریب آدمی ہے کپڑے سیتا ہے چالیس ہزار روپے جو ہے وہ ایک ایسی خاتون کو دے بیٹھا ہے جو ہر ایک کو دل دے بیٹھتی تھی جو ہمیں سننے میں آ رہا ہے اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جناب یہ درزی صاحب جو ہے وہ تو بیچارے خون کے آنسور ہو رہے ہیں لیکن دو لوگ جو ہے ان کی ایاشی کرا دی سیما نے کس طرح سے ایک مالک مکان اور ایک وہ شخص جس کو اس نے اپنا گھر بیچا جی ہاں جس کو گھر بیچا اس کی ایاشی اس طرح سے اس نے کرائی کہ جناب کو جا کر اس نے کہا کہ مجھے مکان کے پیسے دو اس نے جب مکان کے پیسے دیئے تو اس نے کہا میرے پاس اس سب دس لاکھ روپے ہے باقی دو لاکھ روپے میں تو میں بعد میں دے دوں تھا سیما جی نے کہا چلو جتنے آیا ہاتھ کنگن کو آر سی سیما نے پکڑا ٹکٹ اور گئی وہ بھارت اس کے بعد جناب باپس تو وہ آئی نہیں اور اب آ بھی نہیں سکتی اب جب وہ آ نہیں سکتی تو اس کے تو جناب بارے نیارے ہو گئے اور اس کو بارہ لاکھ کا گھر جو ہے دس لاکھ میں مل کے اور سننے میں آیا کہ گھر کی مالیت اس سے بھی زیادہ کی تھی لیکن چونکہ اس نے ارجنٹ بیسز پر گھر بیچا تھا تو مالک مکان کے یعنی کہ وہ جو خریدار تھا اس کے تو بارے نیارے ہو گئے تو وہ تو بہت خوش ہے وہ تو کہتا اللہ کرے وہ کبھی بھی نہ آئے اچھا اس کے بعد آ جاتے جناب حیدر کی طرف حیدر اور مالک مکان کی طرف یعنی وہ مالک مکان جہاں پر ایک خرائدار کے طور پر رہتی تھی اب جناب جو مالک مکان نے دیکھا کہ پہلی بھی ہو گیا اور سیما اور اس کے بچوں کا کوئی عطا فتا نہیں تو اس نے نمبر گھوایا اور کیا حیدر کو فون حیدر صاحب کو اس نے واتس اپ کیا حیدر صاحب سے اس کی بات ہوئی اور اس نے کہا جی تمہاری بیوی تو ادھر نہیں ہے لیکن مجھے پیسے چاہیے کیونکہ میرا مکان جو ہے کرائی پر ہے اور تمہارا اندر بڑا ہے سامان حیدر صاحب نے آؤ دیکھا نہ تھا اور اس نے فٹا فٹ پیسے بھیجوائے کیونکہ اس کو یقین تھا کہ میری بیوی ادھر ادھر ہی ہے آ جائے گی لیکن بیوی تو نہ آئی اور جو مالک مکان ہے اس کو ایک مہینے کا کرایا بھی مل گیا اچھا یہ سب بھی ہو گیا اب آگے چلتے ہیں آگے چنب یہ سب چیزیں یہ تو چلی رہی تھیں ایسے میں ایک ہمارے بڑے اچھے جو میں نے جیسے کہ بتایا صاحب ہی ہے ہمارے شاہد حسین وہ جاتے ہیں ان کے محلے میں ان کے محلے میں جانے کے بعد ان پر کیا انکشافات ہوتے ہیں کر رہی ہو ایک ہمارے اچھے جانے مانے صاحب ہی ہیں میڈیا کے ساتھ اٹیچڈ ہے سنیے کہ انہوں نے وہاں پر کیا کچھ دیکھا دیکھیں میں دو دفعہ کیا ہوں ایک دفعہ میں آپ نے اس کے لیے کیا تھا دوسری دفعہ انڈیا نے ایک چینل ہے ہم نے مجھے اسائیمنٹ دیا تھا تو میں وہ کرنے کے لیے کیا تھا اور دونوں تفعی چوکا دینے والے چیزیں سامنے ہی دیکھ تو یہ کیا ہے اور ہم یہ سب گفتگو کرتے ہیں تو یہاں کچھ صورتحال یہ ہے کہ جو آپ شادی جودہ ہیں سامنے کے بچوں کی ماں ہیں یا بچوں کے باپ ہیں تو پھر آپ کو ان سارے چیزوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ ایسا نہیں کہ آپ 18 ساتھ میں زیادہ عمر ہے آپ کو انٹھو بھی کریں حدود و قیود کو پانکل کرنے ایسا ممکن نہیں ہے تو باہر میں جب میں لوگتا ہے جب میں ملک سے ملا اور سباہ پھر میں آپ کو پتا ہے کہ جیسے آپ ایک سیکٹر میں رہتے ہیں ان کے سامنے کے علاقے بیٹائی آباد کا ہے ملید کا جو کہ یا سیما جو ہے تین سال رہا رہی تو وہ گنجان آبادی علاقہ ہے یعنی کہ آپ چھوٹ چھوٹے گھر ہیں کچھی آبادی آپ جس کو کہہ ستے ہیں جہاں پر چھوٹ چھوٹے ایک چھے ساڑ گھرز کے گھر میں چھوٹ چھوٹ چھوٹے خاندان رہتے ہیں بچہ خاندان رہتے ہیں اس کے باوجود یعنی کہ آپ داکھوں کی آبادی کے باوجود علاقے کا کوئی ایسا بندہ مجھے نہیں ملا جو سیما کو نہ جانتا ہو اچھو میں احران تھا سوال کرتا رہا بار بار سوال کرتا رہا کہ سیما میڈیا پر ہائیلائٹ ہوئی ہے سیما چھوٹے میڈیا پر آتی رہی ہے پاکستانی میڈیا نے بھی آپ کو پتا ہے کچھ کورج دی تھی اور اس کے بعد پر انڈیا میڈیا نے بھی دی تو کیا آپ سب جو ہے اس ورے سے سیما بیانتے ہیں انہوں نے کہا بھائی نہیں میں یقین میں نے بیلنس والے کے پاس کیا جو ایسی لوٹ کرتا ہے وہ احران تھا چار پانچ تو میں یہ مزاق یا تصدیق کرنے والی بات نہیں چار پانچ تو مجھے سیما کے عاشق ملے جو آن کیمرہ بات نہیں کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کر دیا دیکھیں جی مطبع کسی نے کہا کہ چالیس ہزار روپے لے کی گئی تھی کسی نے کہا دیکھیں جی وہ زفر زفر میں میں فارمل نام نہیں لے رہا میں جنرل نام لے رہا ہوں علاقے میں کس نے کہا جی زفر کو بڑا چھونا لگایا آپ زفر موہ دکھانے کے قابل نہیں رہا کسی نے کہا جی پھلاں کے ساتھ یہ کر لیا پھلاں کے ساتھ یہ کر لیا ایمین کے ایسے لوگ تھے جو مذہب ہیں کوئی لی بات ہے کہ کسی کی مہنویٹی یہ ظاہر ہے ہمیں تو ہمارا ظرف یا زمین گوانا نہیں کرتا کہ ہم اس طرح کی گفتگو کریں لیکن لوگ انہیں کہا کہ آم تو مچائی ہوتی کس لیے کہ بھئی کیا ہو جاتی کس وجہ سے ایک تو یہ ہے کہ ہر دوسرے بندے کو یہ لالچ دیا ہوا تھا یا یہ آثرا دیا ہوا تھا کہ کچھ عرصے کے بعد میں اہدر سے علاقے کی تیار کروں گی تم سے تمہیں شادی کروں گی ٹھیک ہے اس طرح کے لوگ کو آثرا یہ ہوتے اس لئے لوگوں نے جتنا تھا کہ اپنے نوجوان جو علاقے کی تھے انہوں نے اپنے جتنی کی جمعہ کچھی لگی کچھ لوگ تو علاقے میں ایسے بھی ملے جیسے آپ اور میں دوست ہیں آپ نے بھی چھپڑ میں اسی سے دوستی کی اور میں نے کی ہوئے تو جب پتہ چلا کہ آپ بھی اسی کے ساتھ تھے میں اسی کے ساتھ تھا تو اب ہم دونوں آپ میں آکھے نہیں ملا پا رہے ہیں اس طرح کی ضرورت ہے آکھے بلکو جنرمان بات بتا رہا ہوں علاقے میں جنرمان لوگوں نے بتایا میں درزی سے ملا میں پروسی سے ملا میں اس کے بھائی کے انہوں نے یہ بات اور شاہد ان کو بقاعدہ ایک انڈین چانل نے ان کے ذمہ ذمہ داری لگائی تھی انہوں نے وہاں سے ریپورٹ بنا کے لانی تھی جنرمان ریپورٹ وہاں سے بن اپڈیٹس آئیں گے آپ بتاؤں گی سیما کے وارے سے جو ایک فلم بن رہی تھی وہ بھی ابھی ذرا تھنڈی ہوئی بھی ہے کیونکہ کچھ معاملات ہیں کچھ دھمکیاں مل گئی ہیں اس کی صاحب جو فلم بنانا چاہتے ہیں وہ فلم نہیں بنا پارے ساتھ میں ہیدھر کھولینے کی باتیں ہو رہی ہیں ہیدھر کے اوپر سوال ہیدھر ہیدھر دکھائی نہیں دیتا جتنا ایکٹیو ہونے کی بتینشن کرتا ہے یعنی کہ وہ show کرتا ہے وہ بڑا active ہے vigilant ہے وہ دیکھ رہے ہیں معاملات کو لیکن صرف یہ تمام معاملات اس کے شاید سوشل میڈیا کے حد تک ہیں ہیدھر کے ساتھ ہیں کیونکہ ہیدھر کے بچے جو ہے اس کا حق ہے اور اس کو ملنے چاہئے اپنا بہت یار رکھی گا اللہ حافظ